رادے رادے بکتوں اس انسار میں سب انسان کسی نہ کسی سمسیہ سے پرشان ہیں کوئی دھن کی سمسیہ سے پرشان ہے دھن پانا چاہتا ہے کوئی نوکری کے لیے پرشان ہے کوئی بپار میں گھاٹا ہونے سے پرشان ہے پرنتو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس بھگوان کا دیئے ہو سب کچھ ہے پریوار ہے اچھی زنطان ہے دھان ہے رہنے کے لیے گھر ہے سب کچھ ہے پرنتو پھر بھی وہ کسی نہ کسی پرشانی سے گرے رہتے ہیں صبح آپ جب نیس سے جگتے ہیں اس سمیں سب سے پہلے جو بچار آپ کے من میں آتا ہے اور آپ کو سوتے سمیں جن بچاروں کو آپ لے کر سوتے ہیں اتھارت جو بچار سوتے سمیں آپ کے من میں چل رہے ہوتے ہیں یہی آپ کے جیون کی دشا اور دشا دونوں ندارت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں ٹھیک ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے جیسا سوچتے ہیں جو سوچتے ہیں وہیں ہمارے جیون میں ہوتا ہے بار بار اگر ہم اچھا سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور اگر بار برا سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ برا ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ جو بھی ہم چنتن کرتے ہیں انہیں بچاروں کو لے کر ہم نیند میں چلے جاتے ہیں اور وہی بچار ساری رات ہمارے اندر چلتے رہتے ہیں صبح ہم جب اٹھتے ہیں انہیں بچاروں کے ساتھ اٹھتے ہیں اپنا اچھا یا برا ہم سمیں ہی ندارت کرتے ہیں اگر آپ کے من میں بھی کوئی اچھا ہے جیسا کہ سبی کے من میں کوئی نہ کوئی اچھا تو ہوتی ہی ہے میرے من میں بھی کئی اچھائیں ہیں آپ کے من میں بھی جرور کوئی نہ کوئی اچھا تو ہوگی ہی وہ کیسے پوری ہو اس اچھا پورتی کے لیے کام بھی کرتے ہیں پریاس بھی کرتے ہیں مگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا تو انہیں ٹوٹکے بھی کر کے دیکھ لیا مندر جا کر بھی دیکھ لیا پر ساچ راکر بھی دیکھ لیا تیرس بھی کہے کہ یہ پرنتو اچھا پوری نہیں ہوئی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ایک ایسا اچوک اپائے لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی بڑی سے بڑی اچھا ترنت پوری ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس اچھا کی پورتی کے لیے جس اچھا کو برسوں سے اپنے مان میں سنجھوئے ہو اور جس کی پورتی کے لیے آپ برسوں سے پریاس کر رہے ہو آج اچانک کیسے پوری ہوگی کوئی ٹونوں ٹوٹکا بھی نہیں ہیں ایک صدارن سا اپائے ہیں ایک دم سمپل سی تقنیک ہے بگتو رات کو سوتے سمیں اپنا من سبھی وچاروں سے کھلی کر کے سونا چاہیے سب سے پہلے بھگوان کا دھنے والد کریں کہ ہے بھگوان آج کا میرا دن بہت اچھا نکلا جو جو آپ کے ساتھ آئی دن میں اچھا ہوا اسی کو یاد کر کے بھگوان کا دھنے والد کریں جو آپ کے ساتھ کاریں سفل نہیں ہوئے جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا اس کا دھیان نہ کریں جو پائے مارک اب ہم بتانے والے ہیں اگر آپ ایسا کر لیتے ہو تو آپ کی کوئی بھی اچھا وہ اوش پوری ہوگی آپ دھیان دیں جب آپ سونے لگیں تو سب سے پہلے بھگوان کا نام جب کریں یا جس بھی پرکار سے آپ بھگوان کو یاد کرنا چاہتے ہیں اپنے معنم کے چولے کے لیے بھگوان کا دھنے والد کرنا چاہتے ہو کریں نام جب کرتے کرتے جب آپ کو لگے کہ آپ کو نید آنے والی ہے تو اپنی اچھا من سے بولیں وانی سے نہیں اچھا بولنی ہے من سے بولنی ہے چاہے کسی کی دن پانے کی اچھا ہو یا آپ کی نوکری کی اچھا ہو چاہے بیپار سے مندی یا کسی کے شادی ویعا کی اچھا ہو جو بھی اچھا ہے وہ بھگوان کو بولیں یاد رکھیں ایک اچھا ہی بولنی ہے جب تک وہ اچھا نہیں پوری ہو جاتی تب تک اسی کو بولنا ہے اسی پر کام کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ کے مان میں بہت ساری اچھائیں ہو پرنتو پہلے وہ اچھا ڈیسائیڈ کریں جو آپ کے لیے سب سے اوشک ہے وہ اچھا بولنی ہے بکتو اگر ایک بار میں آپ ایک اچھا ہی بھگوان جی سے بولیں گے تو وہ ترنت پوری ہوگی اوش پوری ہوگی بکتو مان کر چلو کہ آپ کے اچھا دھن پانی کی ہے تو آپ نے بھگوان جی سے بولنا ہے مند سے بولنا ہے بھانی سے نہیں بولنا ہے اے بھگوان جی مجھے دھن چاہیے مجھے دھن چاہیے اے بھگوان مجھے کوئی ایسا مارک بتاؤ جس پر چل کر مجھے بہت سارا دھن ملے میری گریبی دور ہو بھگو جب تک آپ سو نہیں جاتے آپ کہتے ہی رہیں تو آپ یہ پکا سمجھیں کہ اگر آپ کا چیتن من یہ کہتے کہتے اب چیتن وستہ میں چلا گیا اتھارت آپ جاگرت وستہ میں یہ کہتے کہتے اب چیتن وستہ میں چلے گے سبت وستہ میں چلے گے نید کی گود میں چلے گے تو اب چیتن من جو اتیادک شکتی شالی ہے سمرتھوان ہے وہ آپ کی اچھا پربو تک ترنت پہنچائے گا اور یہ اچھا آپ کی ترنت ہی پوری ہو گئی اب ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ہے کہ جب آپ نام جب کرنے کے بعد آپ نے اچھا بھگوان جسے بولتے ہیں اس سمیں آپ کا من اکاگر ہونا چاہیے آپ کے دل اور دماغ بس وہ آپ کی اچھا ہی ہونی چاہیے آپ کے دل اور دماغ میں آپ کی اچھا کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہیے کوئی دنیا کی کوئی دوسری آپ کے ماننے دوبیدہ نہیں ہونی چاہیے بھگوان کے پرتی پورن بشواس ہونا چاہیے اور اپنے پرتی آتم بشواس بھی ہونا چاہیے ایک بات اور یہ ہے کہ جیسی خوشی آپ کو وہ بستو پا لینے پر ہونی ہے ویسی خوشی کو آپ نے انباب کرنا ہے اور من اکاگر کر کے جب تک آپ کو نید نہ آ جائے آپ نے اچھا بولتے رہنا ہے میرا انباب ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس ٹکنیک سے اپنی ہار اچھا پوری بھی کی ہے اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی اچھا بینہ وشواس سے بول دیتے ہیں نہ ہمارے کو اپنے پر وشواس ہوتا ہے اور نہ ہی بھگوان کی شکتیوں پر وشواس ہوتا ہے نہ ہی ہمارے پاس کوئی ٹکنیک ہوتی ہے ہم کیول اچھا بول دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہماری اچھا پوری نہیں ہوتی ہے بھگتوں اگر کیول اچھا بول دینے سے ہی اچھا پورا ہونے لگے تو اس انسال میں آپ کو کوئی غریب دکھائی نہ دے سب ہی دنوان دکھائی دیں تو بھگتوں یاد رکھیں کہ جو ٹکنیک ہم نے بتائی ہے ویسے ہی آپ کو روح رات کو اپنی اچھا بول لی ہیں بھگوان سے بول لی ہیں من سے بول لی ہیں وہ تب تک بول لی ہیں جب تک یا آپ کی اچھا پورا نہ ہو جائے ویسے تو بھگتوں پہلے ہی دن آپ کو نیند میں ہی رات کو ہی کوئی نہ کوئی سنکیت اوش ملے گا کوئی مارک اوش دکھے گا کہ کس پرکار آپ کی اچھا پوری ہوگی پرنتو اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو نراش نہیں ہونا ہے دوسرے دن صبح پراتہ کال ہی کوئی نہ کوئی اوش آپ کو سنکیت ملے گا ہو سکتا ہے بھگوان کسی نہ کسی روب میں آکر آپ نے سامنے ہی کھڑے ہو جائیں اور آپ کو کوئی ایسا مارک بتائیں جس پر چار کر آپ کی اچھا ترنتو پوری ہو مگر اتنا میرا وشواس ہے آپ بھی وشواس رکھیں کہ اگر اس تقریق سے آپ اچھا بولتے ہیں تو آپ کی اچھا وش پوری ہوگی ترنتو پوری ہوگی اب ہم اپنی بانی کو برام دیتے ہیں رادے رادے بھگتو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں اپنے گروپ میں شیئر کرنے نہ بھولیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھوش کریں رادے رادے